لٹل بلیک فش ایک چھوٹی کالی مچھلی کی کہانی جی بچو کہانی شروع ہوتی ہے اس طلاب سے جہاں ایک چھوٹی کالی مچھلی اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی ان کا گھر اس پتھر کے نیچے تھا اور اس مچھلی کا نام اس کی ماں نے رکھا تھا لٹل بلیک فش دونوں سارا دن اس طلاب میں تیرتی رہتی وقت گزرتا رہا اور جب بلیک فش کچھ سمجھدار ہوئی تو سوچنے لگی کہ یہ ندی کہاں جا کر ختم ہوتی ہے اور اس طلاب سے باہر کی دنیا کیسی ہے ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسے جانا ہوگا اس ندی سے آگے اور آگے اور آگے اور دیکھنا ہوگا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے لٹل بلیک فش کی ماں کو لگنے لگا تھا کہ شاید اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ آئی اور بولی کیا بات ہے آج تم نے تیرنے نہیں جانا میں اب اس طلاب سے نکل کر جانا جاتی ہوں مجھے دیکھنا ہے کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کدھر جاتا ہے اور اس ندی کا اگلا کنارہ کہاں ہے لٹل بلیک فش کی یہ باتیں سن کر اس کی ماں نے کہا یہ ندی بس اسی طرح بہتی ہے اور یہ کہیں نہیں جاتی اس سے آگے کچھ نہیں ہے لیکن بلیک فش تو زد پر تھی اور اس نے اپنی ماں سے کہا نہیں ماں مجھے جانا ہے یہ پانی ضرور کہیں جاتا ہے اور مجھے اس کا دوسرا کنارہ دیکھنا ہے دونوں کی یہ باتیں سن کر باقی سب ہمسائی مچھلیاں بھی آگئیں ایک بولی میں شرمندہ ہوں کہ تم میرے ہمسائے میں رہتی ہو ایک نے کہا زیادہ ہوشار مت بنو یہ سب فضول باتیں ہیں ایک بولی یہ ہی ہماری دنیا ہے اس ندی سے آگے کچھ نہیں ایک نے کہا یہاں کس چیز کی کمی ہے یہ سب سے خوبصورت دنیا ہے مجھے یقین ہے کہ زندگی اس طالاب میں تیرتے رہنے سے زیادہ خوبصورت ہے لٹل بلیک فش نے یہ کہا اور طالاب چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے چلی گئے جب لٹل بلیک فش آب شار کے پاس پہنچی تو پہلے تھوڑا گھبرا گئے کیونکہ پانی بہت تیز تھا لیکن پھر اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی جب مچھلی نیچے گری تو دیکھا کہ وہ طالاب میں جا گری ہے اور اس طالاب میں بہت سارا پانی تھا تھوڑا اور آگے بڑھی تو دیکھا کہ بہت سارے ٹیڈ پالز اسے دیکھ کر ہس رہے ہیں مچھلی بولی میرا نام لٹل بلیک فش ہے تمہاری کیا نام ہے ٹیڈ پالز ٹیڈ پالز ٹیڈ پالز سب ٹیڈ پالز نے بھاری بھاری جواب دیا لٹل بلیک فش بولی سب کے ایک جیسے نام تو ایک ٹیڈ پال بولا ہاں کیونکہ ہم سب سے خوبصورت ہیں تمہاری طرح بدصورت نہیں بلکہ ہم سب سے زیادہ خوبصورت کریچر ہیں لٹل بلیک فش بولی میں تمہیں معاف کرتی ہوں کیونکہ تم نہیں جانتے کہ دنیا میں اور بھی بہت ساری کریچرز ہیں اور سب بہت اچھی اور خوبصورت ہیں کیا دنیا میں اور بھی کریچرز ہیں ہمیں تو یہاں صرف اپنے جیسے ہی نظر آتے ہیں لٹل بلیک فش بولی ہاں بہت ساری ہیں اور یہ سب دیکھنے کے لیے میں ندی کے اس پار جا رہی ہوں تو بچوں کیا ہوا کہ اتنے میں ٹیٹ پولز کی ماں آ گئی جاؤ یہاں سے میرے بچوں کو بگاڑو نہیں یہی ہماری دنیا ہے جھوٹ مت بولو اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے مچھلی نے سوچا کہ ان کو سمجھانا تو بڑا ہی مشکل کام ہے اس لئے وہ آگے بڑھ گئی اور ٹیٹ پولز کو پیچھے چھوڑ دیا جیسے جیسے وہ آگے جا رہی تھی ندی اور چوڑی ہوتی جا رہی تھی اور پانی بھی زیادہ سے زیادہ ہو رہا تھا ایک جگہ اس نے دیکھا کہ آگے ایک کراب بیٹھا ہوا ہے اور باہر پتھر پر ایک چھپکلی دھوپ میں بیٹھی ہے مچھلی نے جب کراب کو دیکھا تو گھبرا گئی کراب بولا ادھر آؤ پیاری مچھلی کہاں سے آئی ہو میں ندی کے اس پار جانا چاہتی ہوں جہاں یہ پانی ختم ہوتا ہے میں بھی ندی کے اس پار گیا تھا ایک دفعہ میں تمہیں بتاتا ہوں وہاں کا راستہ کراب کی یہ باتیں سن کر مچھلی سمجھ گئی کہ یہ سے اپنے پاس بلا کر کھانا چاہتا ہے مچھلی بولی کہ نہیں میں اپنا راستہ جانتی ہوں اور یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے نکل گئی لٹل بلیک فش نے سوچا کہ وہ چھپکلی سے بھی کچھ بات کر لے کیونکہ چھپکلی اس کو کچھ سمجھ دار لگ رہی تھی مچھلی نے چھپکلی سے کہا میں ندی کے اس پار جانا چاہتی ہوں چھپکلی بولی ضرور جاؤ لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ ندی آگے جا کر دریا میں اور دریا سمندر میں جا گرتا ہے اور راستے میں بہت سارے ایسے پرندے بھی آئیں گے جو مچھلی بہت شوک سے کھاتے ہیں تمہیں ان سے بچ کے رہنا ہے جیسے کہ پیلکنز مچھلی یہ سن کر تھوڑا پریشان ہو گئی تو شپکلی بولی گھبراؤ نہیں یہ چاکو لے لو یہ میں نے پتھر سے بنایا ہے اگر پیلکن تمہیں پکڑ لے تو اس کے پاؤچ کو اس سے پھار دینا بس اسی طریقے سے تم بچ سکتی ہو اور سمندر تک جا سکتی ہو مچھلی نے شپکلی کا شکریہ ادا کیا مچھلی نے چاکو رکھ لیا اور آگے چل پڑی لٹل بلاک فش سفر پر روانہ ہوئی اور سفر کرتے کرتے مچھلی ایک پھولوں کی خوشبوں سے بھی ویلی میں پہنچی یہاں پانی اور بھی تیزے سے بہر رہا تھا اور اردگرد بہت ساری بھیڑیں اور بکریاں گھاس کھا رہی تھی پوری ویلی مہ مہ کی آوازوں سے بھر گئی تھی مچھلی کو یہاں خوب مزا آ رہا تھا سورج کی کرنے پانی میں گر رہی تھی مچھلی نے ان کرنوں میں تھوڑا آرام کیا ایک چروہا وہاں بیٹھا بانسری بجا رہا تھا مچھلی نے اتنی خوبصورت دھن پہلے کبھی نہیں سنی تھی وادی میں اچھا وقت گزارنے کے بعد مچھلی اور آگے بڑھی اور ایک گاؤں میں پہنچی جب مچھلی گاؤں پہنچی تو اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اس طرح انسان اپنے گھر بناتے ہیں شام ہوئی تو مچھلی وہاں سے بھی روانہ ہو اور آگے پڑھی جب مچھلی جنگل میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک حیرن وہاں پانی پی رہا تھا مچھلی نے سوچا کہ اس سے کچھ بات کر لے تم اتنی جلدی میں کیوں ہو یہ جنگل تو بہت خوبصورت ہے یہاں زندگی بھی بہت خوبصورت ہوگی حیرن نے جواب دیا کہ ہاں زندگی بہت خوبصورت ہے لیکن ہمیں یہاں ہر وقت جنگلی درندوں اور شکاریوں کا خوف رہتا ہے خاص طور پر جنگل کے اس کنارے کیونکہ یہاں سب جانور پانی پینے آتے ہیں مچھلی نے یہ باتیں سن کر حیرن کو خدا حافظ بولا اور آگے چل پڑی مچھلی تیزی سے آگے جا رہی تھی تو سامنے اسے بہت ساری چھوٹی مچھلیاں نظر آئیں ایک مچھلی نے کہا تم یہاں نئی لگ رہی ہو تو لٹل بلیک فش نے کہا کہ ہاں میں سمندر جا رہی ہوں جب یہ ندی ختم ہوگی تو آگے دریا آئے گا اور پھر سمندر ایک مچھلی بولی یہ ندی نہیں یہ دریا ہے اور یہاں سے آگے پیلکنز رہتی ہیں ہم بھی سمندر جانا چاہتی ہیں لیکن پیلکنز سے ڈر لگتا ہے سنا ہے وہ زندہ مچھلی کو کھا جاتی ہے تو لٹل بلیک فش نے کہا لیکن میں تو ضرور جاؤں گی اگر تم لوگوں کو بھی چلنا ہے تو میرے ساتھ آ جاؤ تو فش بولی اگر وہاں پیلکنز کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جاتی ہیں اتنے میں رات ہو گئی اور مچھلی ایک پتھر پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اس نے کتنا کچھ دیکھ لیا ہے وہ پہلے سے بہادر ہو گئی ہے اس نے تیارنے کے نئے طریقے بھی سیکھ لئے ہیں وہ پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے لیکن وہ سوچنے لگی کہ ابھی اسے بہت آگے جانا ہے اتنے میں چاند کی کرنے پانی میں گرنے لگی مچھلی اوپر گئی اور دیکھا کہ چاند چمک رہا ہے مچھلی بہت خوش ہوئی کیونکہ اسے ہمیشہ سے چاند دیکھنے کا بہت شوق تھا اور چاند سے بولی میرا نام لٹل بلیک فش ہے تمہاری روشنی بہت خوبصورت بہت تھنڈی ہے اور مجھے ہمیشہ سے تم سے بات کرنے کا بہت شوق ہے چاند بولا یہ روشنی جو مجھے جگمگاتی ہے اصل میں میری نہیں بلکہ یہ تو سورج کی روشنی ہے جو مجھ پر پڑتی ہے اور میں چمکتا ہوں لیکن ابھی زیادہ دیر نہیں رہے گی کیونکہ کالے بادل آ رہے ہیں اتنے میں کالے بادل آ گئے اور چاند ان کے پیچھے چھپ گیا مچھلی نیچے آ گئی اور سو گئی صبح ہوئی اور مچھلی جب آگے جانے کی تیاری کر رہی تھی تو سامنے اسے چھوٹی مچھلیاں نظر آئیں وہ مچھلی کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گئی تھی ہم نے سوچا ہے ہم تمہارے ساتھ جائیں گی ایک مچھلی بولی ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ کیا ہوا کہ ایک پیلکن آئی اور جلدی سے سب کو اپنی چونچ میں دبا لیا اور پاؤچ میں ڈالیا سب مچھلیاں گھبرا گئیں ایک بولی اب تو ہم بچنے والے نہیں ایک بولی یہ سب اس لٹل بلیک فش کی وجہ سے ہوا ہے ہم اس کی باتوں میں جو آ گئے تھے تو لٹل بلیک فش نے ان سے کہا گھبراو نہیں یہاں سے نکلا جا سکتا ہے تو پھر مچھلیاں بولی اب ہم تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے ہم تمہاری وجہ سے ہی اس مصیبت میں فس گئی ہیں تو کیا ہوا کہ اپنے میں لٹل بلیک فش نے وہ چاکو نکالا جو اس کو چھپکلینے دیا تھا اور زور زور سے مارنا شروع کیا پیلیکن چیخنے لگی نہیں کرو نہیں کرو میں کھا جاؤں گی تمہیں لٹل بلیک فش نے اور زور سے مارنا شروع کیا تو پیلیکن کی پاؤچ زخمی ہو گئی اور وہ زور زور سے چیخنے لگی اور مو کھول دیا اور لٹل بلیک فش اس کے پاؤچ سے باہر آئی اور تیزی سے تیڑنے لگی مچھلی کہیں بھی رکے بغیر تیرتی رہی ایک ایسی جگہ آئی جہاں پانی کا رنگ خوبصورت نیلا ہو گیا اور اتنا پانی تھا کہ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا لٹل بلیک فش کو لگا کہ وہ گم ہو جائے گی اچانک سامنے سے اسے سوڈ فش نظر آئی مچھلی نے سن رکھا تھا کہ سوڈ فش چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے تو اس نے فوراں پانی کی نیچے جانا شروع کر دیا نیچے پہنچی تو اسے ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نظر آئیں لٹل بلیک فش نے ان مچھلیوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو ایک مچھلی بولی لگتا ہے تم یہاں نہیں ہو یہ سمندر ہے تو لٹل بلیک فش بڑی خوش ہوئی اور بولی کیا یہ سمندر ہے مچھلیوں نے لٹل بلیک فش کو بولا کہ ہاں یہ سمندر ہے اور تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے رہو لٹل بلیک فش بہت خوش ہوئی اور پھر وہ ان کے ساتھ سمندر کی تہہ میں چلی گئی اور یوں لٹل بلیک فش سمندر تک پہنچ ہی گئی اور پھر وہ وہی رہنے لگی سو بچو the moral of story یہ ہے کہ اگر ہم زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی بہادری حمد اور محنت سے کام لینا ہوگا لٹل بلیک فش کی طرح حمد اور محنت سے کام لئے